موسیقی جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں مشہور اسٹرالوجس سید محمد علی زنجانی ملاقات کے لیے راولپنڈی میں واقع ان کی رہائشگاہ کاشانہ زنجانی پہنچے تو انہوں نے ہمارا پورتپاک استقبال کیا سید محمد علی زنجانی سے آسٹرالوجی کی روشنی میں ملکی سیاست اور شخصیات کے متعلق گفتگو ہوئی موسیقی شکر الحمدللہ آپ کی زنجانی فیملی تو بہت نون فیملی ہے پاکستان کی آپ کی حضرت میرہ شاہ زنجانی سے کیا نسبت ہے ہمیں تو پتہ ہے لیکن ہمارے ویورز کو تو بتائیں حضرت میرہ حسین زنجانی رحمت اللہ علی لہور میں اولین بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو ہندو پاک میں اس وقت آئے لہور میں انہوں نے قیام کیا راوی کے بالکل ساتھ اور ان کا جو تبلیغ کا سلسلہ تھا اسلام پھیلانے کا سلسلہ تھا ان کے بعد وہ پھر داتا صاحب نے کنٹینیو کیا اور اسی سلسلے کو آگے لے کے چلے اور لاہور آج داتا کی نگری سے جانا جاتا ہے میرہ ان کو لکب ملا تھا ان کے علم کی وجہ سے زنجانی چونکہ زنجان سے آئے تھے وہ ان کے ساتھ لگا زنجانی صاحب آپ کی کون کون سی بڑی پیشین گوئی ہیں جو درست ثابت ہوئی بہت ساری پیشین گوئی ہیں مارشلہ لگنا کسی سیاستدان کا بیرون ملک سے آنا اور پکڑے جانا اور پھر اس کا دوبارہ سے ری لانچنگ کے لیے بھی گرہنوں کے درمیان میں آنا اور ابھی نواز شریف صاحب نے جو اپنا جلسہ کی ہے گرہنوں کے این درمیان میں کیا ہے پچھلی پیشین گوئی میں نے کی تھی کہ جب یہ پاکستان آئیں گے تو پکڑے جائیں گے ہوا یہی کہ باپس آئے پکڑے گے پھر خان صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنا اوتھ اٹھایا تھا وہ اتنا خراب ٹائم تھا کہ حاسدین کی جھولی میں بیٹھ کے انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا ان کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہوں گی یہ چلے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا تو وہی ہوا خان صاحب زیرہ عطاب ہیں پکڑے گئے ہیں تو اسی طرح کی بہت ساری ایسی پرڈکشنز ہیں تو بشرا بی بی تو اتنا علم رکھتی تھیں انہوں نے پھر وہ وقت کیوں چنا کیوں اس وقت انہوں نے یہ غلطی کار ڈالی جائے بشرا بی بی صاحبہ جو علم رکھتی ہیں ان کا علم ان کا نالج ان کی ذات تک جو لوگ کہتے ہیں کہ علم رکھتی ہیں لیکن انسان ہے انسان سے غلطیاں اور خامیاں ہو جاتی ہیں چیئرمن تحریک انصاف کے بارے میں تو آپ سے علیدہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے لیکن ابھی پاکستان کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے آپ سیاسی نجوم کے بھی ماہر ہیں اب سیاسی نجوم جو ہے یہ علم نجوم کی وہ شاخ ہے جس پہ ہر کوئی آسٹرالوجر اچھی طرح بات نہیں کر سکتا کتراتے ہیں لوگ تو آپ تو اس شعبے کی آثورٹی ہیں تو آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کے حالات کا کیا بنے گا کوئی بہتری آنے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہیں تو یہ کب تک اس کا آغاز ہوگا دوہزار چوبیس کا سال پاکستان کے لیے ایک سپرائز کا سال ہے کہ میں اس سال کو ایسا دیکھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں سرپرائزنگ لیے ہوں گی کہ آپ سوچ کچھ اور رہے ہوں گے ہوگا کچھ اور کہ توقع کسی اور چیز کی ہوگی اور نتائج کچھ اور ہوں گی اور اگلے سال نویمبر سے بہتری کا آغاز ہو جائے گا بنیاد پڑے جائے گی کیونکہ دوہزار چوبیس کا مفرد عدد بنتا ہے آٹھ آٹھ کا تعلق زہل سے ہے اسی کی دشاہ شروع ہو رہی اور زہل ایک معلم سے آ رہا ہے انصاف کرنے والا عدل کرنے والا کہ لوگوں کے درمیان کسی بھی وجہ سے انتشار ہوتا ہے یا خرابی ہوتی تو فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ رائٹ اور یہ رانگ ہے تو پاکستان ایک رائٹ ٹریک کی طرف دوہزار چوبیس سے جانا شروع ہوگا اور اس کے بعد جو اگلے انیس سال ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے سال ہیں ستاروں کی روشنی میں بتائیں کہ موجودہ جو سیاسی پارٹی ہیں ان میں سے کونسی پارٹی ایسی ہے جو پاکستان کے لیے اچھی ثابت ہوگی دوہزار چوبیس کا سال پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا اچھا اور منفرد سال ہوگا لوگوں کی توقع نون لیگ کی طرف زیادہ ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف یہ دو ایسی پارٹیز ہوں گی جو ملکی سطح کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی لیکن جہاں تک نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ جو ہے جس طرح سے ان کی توقعات ہیں وہ شاید پنجاب کی حد تک رہ جائیں ابھی ان کا اتحاد بھی ہوگا ہے ایم کیوم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن نزدیک آئیں ان کی آپس میں کوئن بن ہو آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں اور نون لیگ اس چیز کو اچیو نہ کر پائے جس چیز کا وہ سوچ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ذائچہ جمہوری نہیں عسکری ہے کیا یہ آپ کی سیاسی رائے ہے یا آپ علم کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں پاکستان 1947 میں جب آزاد ہوا تھا اس کا ہم ٹائم لیتے ہیں رات بارہ بچ کے ایک منٹ کا اور اس وقت جو کیپٹل تھا وہ کراچی تھا اسلامباد میں تھا اس کے مطابق پاکستان کا جو اسنڈنٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے ایریز جس کو ہم برج حمل کہتے ہیں اور اس کا ایک حاکم سیارہ ہوتا ہے لارڈ پلانیٹ وہ ہے مارس مارس نظام شمسی کے اندر یہ جنگ و جدل کا سیارہ ہے اس کا تعلق اسکری کے عادت سے بھی ہے اس کا تعلق دہشتگردی سے بھی ہے اس کا تعلق بلڈ سے بھی ہے اور اس کا تعلق منگل کے دن سے بھی ہے کہ دن بھی اس کے ساتھ جو منصوب ہے وہ منگل کا دن ہے کہ پاکستان کا ذائچہ اسنڈنٹ چونکہ ایریز ہے رولنگ پلانیٹ مارس ہے تو اس بیس کے اوپر پاکستان کے اندر جمہوریت کبھی بھی اس طرح سے پھل پھل نہیں سکتی جس طرح سے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستان اس بیس کے اوپر مطلب میری کوئی سیاسی یا ذاتی رہے نہیں ہم نے تو ستاروں کے مطابق انفرمیشن دینی ہے تو مارس جو کہ رول کر رہا ہے اس لئے پاکستان ہمیشہ جو عسکری جو ذائچہ ہے وہ اس کا رہے گا اور اس کے اندر میں ایک چیز آپ کے نالج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چونکہ اس کا دن ہے منگل پاکستان کی آپ ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ دن جس نے پاکستان کی تاریخ بدلی ہر مارشاللہ منگل کے دن لگا جتنے مارشاللہ لگے سب منگل کے لئے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یا کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں ساری چیزیں کہ منگل کے دن مارشاللہ لگتا ہے پھر ایسے ایونٹس پاکستان کے اندر جس نے پاکستان کی بنیادیں تاریخ لوگوں کے ذہن بدلے کہ آج کل ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے کہ پاکستان میں جو کرکٹ کا ایونٹ اس کے اوپر پابندی لگی ٹیموں نے آنا بند کہ سیر لنکا کی ٹیم پہ اٹاک ہوا وہ منگل کا دن تھا پھر مارڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہوتا ہے لاہور میں وہ بھی منگل کا دن تھا پھر یہ نو مئی ہوا یہ بھی منگل کا دن تھا تو حضور والا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم مارس کی ریمیڈیز نہیں کریں گے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ منگل پاکستان کے لئے ہمیشہ بھاری ہوتا ہے اور پاکستان پوری دنیا میں واحد اسلام ملک ہے جہاں پہ منگل اور بد دو دن ایسے جہاں پہ قربانی نہیں ہوتی زبا خانے بند ہوتے ہیں اور خون نہیں بہتا اب مارس خون مانگتا ہے اگر جانبر زبا نہیں ہوں گے تو انسان زبا ہوں گے ان پہ سختیاں آئیں گی ان پہ پرابلمز آئیں گی تو پاکستان کے اندر منگل اور بد کا جو ناغہ ہے اس میں سے اگر صرف منگل والا دن ختم کر دیا جائے باقی آپ چھے کے چھے دن ناغہ کریں کیا الیکشن اپنے وقت پر ہوتے نظر آتے ہیں ڈیٹ ابھی اناؤنس کی ہے آٹھ فروری کی الیکشن کمیشن نے اور پریزیڈنٹ کے ساتھ متفقہ ان کا ایک فیصلہ ہوا ہے یہ ڈیٹ بڑی اچھی ہے اس ڈیٹ کے اندر ایک تو مارس شرف کا ہے یعنی سب سے اچھی پوزیشن پہ ہے کوئی بھی سیارہ خراب پوزیشن میں نہیں ہے یعنی ایک ایسی ڈیٹ انہوں نے رکھی ہے یا تو کسی انہوں نے صاحب علم سے پوچھی ہے یا کسی ستارہ شناس سے پوچھ کے رکھی ہے کیونکہ اس ڈیٹ کا سب سے بڑا کمال یہ کہ ادارے انتہائی مضبوط ہیں اور یہ ایک ایسا وقت ہے جس کو ہم اپنی اسٹرالوجی میں کہتے ہیں کمر کی منازل ہوتی ہیں نقشتراز ان کو کہا جاتا ہے اس کا نام ہے اترہ پدرہ بھادہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ عوام کو انتظامیہ کو متحد کرتا ہے کہ ایک ایسی چیز ایک ایسا ایونٹ جو آرگنائز ہونے جا رہا ہے اس کو مصبت انداز میں اچھے انداز میں کروا یہ بسیکلی کروایا جائے گا یہ الیکشن جو ہے آٹھ فروری کو بلکل ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے ادارے مضبوط رہیں گے اچھا ہوگا لیکن پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ وینس تھوڑا سا ویک ہے کہ جس شخص نے جا کے حق راہ دہی استعمال کرنا ہے وہ بڑا بے سکون ہے وہ بڑا بے چین ہے اور جس جانب لوگوں کا اندیشہ ہوگا کہ یہ پارٹی جیتے گی ہو سکتا ہے نتائج کچھ ہو رہا ہے نتائج کچھ ہو رہا ہے وقت پہ الیکشن ہو جائیں گے لیکن نتائج بڑے عجیب قسم کے آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی مانے نہ یا منوایا جائے آئندہ الیکشن میں کون سی جماعت حکومت بناتی نظر آ رہی ہے اور وزیراعظم کون بنتا نظر آ رہا ہے اگلی جو الیکشن ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر رہے گی کیونکہ ایک یہ واحد پارٹی اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے جو خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے نون لیک اگر بات کی جائے تو اب پارٹیاں جو اگلے سال الیکشن میں ہیں وہ اپنے اپنے قصبوں میں محدود ہوں گی جو پنجاب ہے جو لاہور ہے جو ملتان ہے جو کراچی ہے کہ اب جو رول ایک ایمکیوم کا ہوتا تھا سندھ کے اندر کراچی کی حد تک یا ہیدراباد کی حد تک اگلے الیکشن کے اندر بھی یہ ہو گا کہ یہ پارٹیاں اپنے اپنے حل کے اندر محدود رہیں گی اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ایک مکس قسم کی گورنمنٹ بنے ساروں کو خوش کیا جائے کوئی ان سے ناراض نہ ہو اور اگلے الیکشن کے اندر وزیراعظم قبل از وقت کے وزیراعظم کی دوڑ میں کون ہے اس الیکشن میں کن سیاست دانوں کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کن کے مدم پڑتے نظر آتے ہیں تو دوہزار چوبیس کے اندر چونکہ اس کا مفرد عدد آٹھ بن رہا ہے اور یہ سال سپورٹ کر رہا ہے بہت زیادہ شباہ شریف صاحب کو یہ سال سپورٹ کر رہا ہے مریم کے بیٹے کو صفدر کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اگر وہ آتے ہیں پھر ادھر سے بختاور کی اگر بات کروں تو بختاور بھی اگلے سال میں آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو نظر آئیں گے ان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نئے چہرے ایک نوجوان کے حدد کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے سرپرائزنگ سال ہے تو اس سال میں حمزہ شباز ہیں پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو میں بھی شاید ان کے ستارے اتنے کچھ چمک میں نہیں ہیں ان کا صرف ایک نام برقرار رہے گا چونکہ یہ سربراہیں گھر کے بڑھیں جیسے ہوتے ہیں اسی طرح پارٹی کے بڑھیں تو دوہزار چوبیس کے اندر کچھ نئے چہرے سامنے آئیں گے چند پرانوں میں سے چھوڑ کے میجورٹی ایٹی پرسنٹ آپ کو کچھ نئی نظر آئے گی چیئرمن تحریک انصاف کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں کیا دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں خان صاحب کا زائچہ جب ہم دیکھتے ہیں جس وقت وہ پیدا ہوئے تھے ان کے ایسیننٹ کا لارڈ لبرا اور وینس جو ہے ان کے اپنے زائچے کے پہلے گھر میں موجود ہے یہ ایک راج جوگ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملاویہ اور جس شخص کے زائچے میں یہ جوگ ہو وہ اپنی زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے سے گزر رہا ہو وہ وجہ شہرت بن جاتا ہے ان کی آگے سیاسی اگر میں دیکھوں تو دسمبر کے بعد جا کے اور خاص طور پہ مئی دوہزار چوبیس سے وینس کی دشاہ سٹارٹ ہو رہی یعنی وینس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو وینس یوں کہ اپنا ان کا رولنگ پلانٹ ہے تو ان کو ریلیف ملے گا دسمبر کے بعد سے چیزیں ان کے لئے تھوڑی ساست فونی شروع ہو جائیں گی مئی دوہزار چوبیس کے بعد ان کو زیادہ ریلیف ملنے شروع ہو جائے گا اور جس کاؤز ہے جس مشن کے اوپر ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا زائشہ دیکھتے ہوئے اپنے اس مشن سے ہٹیں گے کیا چیرمن تحریک انصاف کا اور بشرا بی بی کا رشتہ برقرار رہے گا یا خدا نہ خاستہ کوئی علیدگی کے بھی خدشات ہیں ان کا جس وقت نکاح ہوا تھا ان کی ڈیٹ میرے سامنے آئی تھی تو میں نے ان کا زائشہ بڑے لوگ کہتے تھے کہ خراب ٹائم میں ہوا ہے بشرا بی بی چھوڑ کے چلی جائیں گی لیکن میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مشکل وقت میں یہ ساتھ کھڑی رہیں گی ساتھ دیں گی ساتھ نبھائیں گی اور ابھی ایسی کوئی ممکنات میں چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ من کو چھوڑ کے چلی جائیں یا ان کی علیدگی ہو جائیں اگر چیرمن تحریک انصاف ناہل ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد پارٹی کی باغ دور کون سا بھالتا نظر آتا ہے اور اگر تحریک انصاف کے چیرمن کو کچھ ہوتا ہے یا ناہل ہو جاتے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کو میں فرنٹ پہ دیکھ رہا ہوں پھر اس کے بعد بشرا بی بی کا بھی کچھ حد تک اس میں کردار رہے گا اور پارٹی کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہ گئے ہیں ابھی کچھ نئے نام بھی شاید تحریک انصاف میں شامل ہوں تو وہ بھی فرنٹ لائن پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر خان صاحب ناہل ہو جاتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ذائچہ میں اگر دیکھوں تو ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے ان کا ذائچہ دیکھتے ہوئے خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے شاید اب اندر ہیں اپنی مرضی سے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں تاکہ جو بہتر وقت ان کا آئے تو ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے اور ابھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنی قیادت کسی اور کو سومپے شاہ محمود قریشی اور چودی پرویز الائی کیا خان صاحب کے ساتھ رہیں گے یا کوئی راہیں جدا کرنے کے بھی کوئی خدشات ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الائی صاحب ابھی فی الحل خان صاحب سے تو رہے جو جب تک الیکشن ہے تب تک یہ اپنی راہیں جدا نہیں کریں گے الیکشن کے بعد اگر کر لیتے ہیں جو بھی اس کے نتائج ہیں کیونکہ فروری کے بعد اپریل کے بعد کچھ تھوڑا سا ان دونوں کے انفرادی طور پر زائچے میں کچھ چینجز آ رہے ہیں یہ بھی افوائیں گردش میں ہے کہ خان صاحب شاید کوئی ڈیل کر کے تو پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں کیا اس کے بھی کوئی امکانات نظر آتے ہیں خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی ان کے زائچے کے مطابق وہ کر لیتے ان کو بہت سارے موقع بھی ملے ہوں گے اور جب وہ حکومت میں تھے اقتدار سے علاقہ ہو رہے تھے وہ اس وقت بھی بیروڈ ملجاس دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں ان کے زائچے میں جو ملاویہ یوگ ہے یہ ایک ایسا یوگ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے یہ جب تک اپنی چیزوں کو مکمل اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر لیتے تب تک یہ سکون کا سانس نہیں لیتے یہ سختیاں برداشت کر لیں گے یہ مار کٹائی برداشت کر لیں گے یہ ظلم برداشت کر لیں گے اور کر بھی دیں گے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ پوشیدہ علوم میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں تو کیا انہوں نے کبھی آپ سے رابطہ کیا خان صاحب پوشیدہ علوم میں گزشتہ چند سالوں سے ان کی بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ جب سے وہ سیاست میں آئے انہوں نے ہسپٹلز بغیرہ اپی یونیورسٹی اور پھر بشرا بی بی کے آنے کے بعد اور زیادہ ان کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھ گئی اور بہت سارے انڈائریکٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ انڈائریکٹلی کچھ رابطے ہوتے ہیں صرف خان صاحب کے نہیں تمام سیاسی پارٹیز کے ہوتے ہیں کہ انڈائریکٹلی پوچھنے کے لیے کب کون سا وقت بہتر ہے کب الیکشن ہونے چاہیے کب بنیاد رکھنی چاہیے کب ابتدا کرنی چاہیے کب ہونا چاہیے سوائے نون لیگ کے آلماس ساری پارٹیز جو ہیں انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے پوچھتے رہتے ہیں کیا نواز شیف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بن سکتے ہیں چوتھی دفعہ کیا وہ دوبارہ وزیراعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ ہے سب سے بڑی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ چودہ اکتوبر کو لگا تھا سورج گرہن اور انتیس اکتوبر کو لگا تھا چاند گرہن گرہنوں کے درمیان میں کوئی بھی ایونٹ ہو ایون حج بھی آ جائے حجیوں کو نقصان پہنچتا اور اکیس اکتوبر کو یہ پاکستان آگے تو ٹھیک ہے چونکہ ان کی ایک پارٹی کی ساکھ چلتی بھی آ رہی ہے مختلف شہروں سے لوگ گئے لیکن لانچنگ انہیں نے اس ٹائم پہ کر دی جو خاتمے کا خراب ہونے کا اور ختم ہونے کا ٹائم تھا کیا نون لیگ پنجاب میں اپنی حکومت بنا پائے گی جاب میں نون لیگ اپنی حکومت بلکل بناتی بھی کچھ حد تک نظر آ رہی ہے لیکن ان کا سب سے بڑا جو کمپیٹیٹر ہے وہ تحریک انصاف ہے فروری کو فری اینڈ فیر ہوتے ہیں تو پھر تو نون لیگ کی حکومت بننا بہت مشکل ہے پہ جاب میں لیکن اگر یہ فری اینڈ فیر کا جملہ اب نکال دیں تو پھر نون لیگ کو اب دیکھیں شباز شریف کس طارے کیا کہتے ہیں میں اپنی پرڈکشن کو اس انداز میں لوں گا کہ جب تک نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہے تو شباز شریف صاحب کا وزیراعظم بننا مشکل ہے اگر نواز شریف صاحب کے لیے تمام وہ رستے بند ہو جاتے ہیں جو ان کو وزیراعظم کے دوڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو پھر تو مشکل ہے اگر نہیں تو پھر شباز شریف صاحب بن سکتے ہیں کیا پارٹی کے باغ دوڑ جو ہے وہ حمزہ کے آتھ میں ہوگی یا مریم فرنٹ فوٹ پر آئیں گے مریم صاحبہ جو ہیں ان کا دماغ ایک وقت میں دو دو جوگوں پر چل رہا ہوتا ہے جیسے اگر آپ سے گفتگو کر رہی ہیں پیچھے کچھ اور بھی سوچ ہے کہ ان کا برین بہت زیادہ شعب ہے ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے کہ اگر وہ سیاست میں نہ ہوتی یا تو بینکر ہوتی یا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹڈ ہوتی یا کمیونکیشن کے کسی شعبے سے منسلک ہوتی چونکہ اب ان کا شعبہ ہی ان کو ویراست میں سیاست ملی تو وہ اسی لئے اس کے اندر ہیں لیکن مون ان کے ذائچے میں اتنا زیادہ خراب ہے کہ جو ایک سیاستدان کو ضرورت کیا ہوتی ہے عوام کی چاہت کی عوام میں پاپولاریٹی کی وہ مریم کے ذائچے میں ویک ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو درداری میں سے کون پہلے وزیراعظم بنتا نظر آتا ہے بلاول کا ذائچہ زیادہ سٹرونگ ہے بلاول با برتھ ہی از آسکورپیو اور سکورپیو والے لوگوں کے بارے میں اکثر لوگوں کا عبام یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں خطرناک نہیں ہوتے یہ لوگ تخلیقی ہوتے ہیں یہ لوگ کریٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ گھنے ہوتے ہیں اور یہ اپنے کام کو خاموشی سے انجام دینا جانتے ہیں بلاول بھٹو درداری اور آصف علی زرداری میں سے پارٹی چیئر مین کے لیے کون زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے سب سے بہتر کینڈیڈیٹ بلاول ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ شاپ ہیں ان کا ذہن بہت اچھا ہے چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے منپلیڈ کر لیتے ہیں لیکن بلاول بھی انہی کا ایک خون ہے اور بلاول ان سے دو ہاتھ دو قدم آگئے تو بلاول جو ہے وہ اپنی پارٹی کی قیادت بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے کیا آصفہ بھٹو اس الیکشن میں سیاسی کردار ادا کرتی دکھائی دیتی ہیں ان کا ذائچہ اپنے بھائی بلاول سے بھی زیادہ سٹرانگ ہے کہ اگر وہ سیاست میں آتی ہیں وہ بہت اچھی کیمپین چلا سکتی ہیں ان کا ذائچہ بھی بڑا سٹرانگ ہے ان کا جوپیٹر سٹرانگ ہے ان کا سٹن سٹرانگ ہے ان کا مرکری سٹرانگ ہے تو اگر وہ سیاست میں آتی ہیں تو پارٹی کے اندر ایک نئی روح پھوک سکتی ہیں وہ کمی جو بلاول کی والدہ کی لوگ محسوس کرتے ہیں اس کمی کو پورا کر سکتی ہیں کیا دوزار چوبیس میں بلاول بھٹو کی شادی ہوتی دکھائی دیتی ہے تو دوزار چوبیس کے اندر بلاول کی شادی متوقع نہیں ہے میں بھی اگر ہوتی بھی ہے مان بھی جاتا ہے لڑکا تو اکتوبر نویمبر کے بعد جا کے اس سے پہلے نہیں نظر آ رہی کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی قسمت میں وزیر آدم بننا لکھا ہے یا نہیں وزیر آدم تک تو پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن ایک اچھے ایڈوائزر ایک اچھے مشہیر لوگوں کے اندر اس وقت آج کل اگر مولانا فضل الرحمان اس پوری سیاسی نظام کو اکٹھا کرنا چاہے پنجاب بن سکتے ہیں مولانا سلائی کا جو اپنا ذاتی ذائچہ وہ انتہائی کمزور ہے بہت زیادہ کمزور ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے جو بھی یہ کام کرواتے ہیں بائی برث یہ کہ یہ سیاستدان نہیں ہے ان کو کچھ اور ان کو بزنس کرنا چاہیے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر اگر وزیر اللہ بن گے تو پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا ڈیلاسٹر ہو جائے گا پرویزلائی صاحب کی مشکلات کب ختم ہوں گی اور کیا آئندہ یہ کسی اہم عودے پر آپ کو نظر آتے دکھائی دیتے ہیں اسی سال دسمبر سے زیادہ بہتری اور اگلے الیکشن کے اندر کسی اہم عودے کے اوپر بلکل یہ ہوں گے اگر ان کی پارٹی کے ساتھ اٹیشمنٹ رہتی ہے اور اسی میں رہتے ہوئے جا کے چلتے ہیں تو ڈیفنیٹلی کسی اچھے عودے پر جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ واپس جانے کی کوشش کریں گے پھر چانس اس نہیں کیا چوش ہو جات حسین اور پرویزلائی صاحب کے درمیان دوریاں ختم ہو جائیں گی یا برقرار رہیں گے اس میں ایسا ہے کہ دونوں فیملیز کی جو آپس میں دوریاں چل رہی ہیں زائچے کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دوریاں نہیں ہیں یہ ظاہران ہے کہ زائچہ نہیں بتاتا کہ ان میں کو دوریاں تو جب ایک زائچہ ایک چیز نہیں بتا رہا کہ دوریاں ہیں یہ صرف ایک چونکہ سیاست یا سیاسی انداز میں ہو سکتی ہیں ویسے ان کی دوریاں نہیں ہیں اور آگے چل کے بلکل ختم ہو گی شیخ رشید دوزار چوبیس میں سیاست کو خیر بات کہہ دیں گے یا سیاست میں اسی طرح چمکتے دمکتے رہیں گے تو جب تک شیخ صاحب حیات ہیں آپ یہ بھول جائیں کہ وہ سیاست سے دور ہوں گے ان کے شادی کے بھی امکانات ہیں شادی کے ان کے اور بلاول کے دونوں کے نہیں ہیں دوزار چوبیس میں کیا الیکشن کے بعد جانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب ان کو کوئی بڑے عوضے ملتے دکھائی دیتے ہیں جانگیر ترین صاحب اگر اہل ہو جاتے ہیں اور الیکشن میں وہ اپنا کنٹیسٹ کرتے ہیں اس کو تو ان کو میں بھی شاید وہ پاپولیریٹی ان کی جو پارٹی ہے علیم خان صاحب کی جانگیر ترین صاحب کی اور یہ پرویز خٹک صاحب کی یہ پارٹی کی بنیاد بھی انہوں نے گرہن کے دنوں میں رکھی ہے کہ اس دن بھی گرہن لگا ہوا تھا کمردر اقرب تھا تو انہوں نے پارٹی کی بنیاد اتنے خراب ٹائم پر رکھی ہے تو اس الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے ان کی پارٹی کئی ڈسپوز آف نہ ہو جائے ختم ہی نہ ہو جائے ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہو جائے تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ لوگ کسی بڑے عہدے پہ اپنی پارٹی کی بنیاد پہ چلے جائیں ان کی پارٹی کا ذائچہ بڑا سٹرونگ ہے ہمارے جو نگران وزیراعظم ہیں انوارولا کاکر صاحب ان کے ستارے کیا کہتے ہیں یہ کیسے یہاں تک پہنچے اور ان کا مستقبل کیا ہے وزیراعظم صاحب جو بھی نگران ہمارے چل رہے ہیں انہوں نے اوتھ اتنے اچھے اور مضبوط ٹائم پہ اٹھایا ہوئے جس وقت یہ اوتھ لے رہے تھے اس وقت ایک پرڈکشن میں نے دی تھی کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگلے آٹھ سال بھی نہیں یہ جا رہے اتنے سٹرونگ ٹائم پہ انہوں نے اپنا حلف اٹھایا ہوئے لیکن چونکہ وہ ایک ایسے سیٹ اپ کے لیے آئے ہیں جو جب تک مکمل نہیں ہوگا یہ تب تک اگلی منزل کو نہیں جائیں گے تو ان کا ٹائم اچھ ہے یہ جب تک ایزا وزیراعظم میٹھ ہیں یہ بڑے سٹرونگ وزیراعظم رہیں گے اچھے ٹائم پہ کہ ان کا ٹائم اپنے ٹینور سے بھی زیادہ ہوا اور الیکشن جو ہے جو اگر آن ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی آگے جو بھی خدمات ہیں جہاں سے آئیں گے وہاں پہ چونکہ ان کا ذائچہ انفرادی دور پہ بڑا سٹرونگ ہے نگران وزیراعظم پنجاب محسن نکوی صاحب ان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے ان کے بارے میں اس تارے کیا کہتے ہیں کیا وہ اس الیکشن کے بعد بھی آپ کو سیاست میں ان کی انٹری کوئی نظر آتی ہے دوبارہ محسن نکوی صاحب کی سیاست میں بلکل انٹری ہو چکی ہے اور یہ آگے بھی آپ کو سیاست میں نظر آئیں گے اور ابھی تو وہ جس طرح دورے کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں نظر تو نہیں آتا کہ شاید وہ نگران ہے لیکن آگے چل کے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے ذائچے میں چونکہ سن ان کے ذائچے میں سٹرونگ ہے جو ان کو ہمیشہ ایڈمنیسٹریٹیو پوسٹ پہ رکھے گا چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو اور سیاست کے اندر ان کا جو اثر و رسوک ہے وہ آگے چل کے اور اس الیکشن کے اندر بھی آپ کو کافی حد تک نظر آئے گا محمد علی زنجانی کی اہلیہ اور بیٹیوں کے ساتھ بھی باتچیت ہوئی شاہ جی کو دل کی بات بتانی پڑتی ہے یا آپ کا اچھیرہ دیکھ کے ہی وہ جان لیتے ہیں پہچان جاتے ہیں پر شو نہیں کراتے ہیں اچھا آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا کوئی راز ان سے چھپانا وہ تو جان لیتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کوئی ستارہ نہیں ہے ایسا کوئی ستارہ کیا بڑے بڑے جو ستارے ان کا خوال ہے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو فوراں فیصلہ لے لیتے ہیں یا مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں نہیں وقت کا انتظار کرتے ہیں اور ہمیں بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ تھوڑا وقت کا انتظار کرو اس میں بہتری ہے یہ ٹائم ہمارے لیے اچھا آ رہا ہے اس میں ہم یہ چیز ڈسین لیں گے کیا نام ہے آپ کا؟ مصومہ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ کےجی بابا زیادہ اچھے ہیں ماما؟ ماما آپ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ تو ماما کیا اچھا بناتی ہیں؟ بریانی پرتکلف برنچ سے توازو کی سید محمد علی زنجانی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا شاہدی اب طرح بچپن کے بارے میں بتائیں کہاں گزرا؟ کیسا گزرا؟ بچپن میری پیدائش لاہور کی ہے سارا بچپن ساری جوانی میری لاہور بھی گزری کیتھریڈل کینٹ میں جو ہے وہاں سے میں پڑھا پھر انٹر بھی وہی سے کیا پھر اس کے بعد اسیے سے میں نے اپنا گراجویشن جب میں نے کمپلیٹ کی گرافک ڈیزائننگ میں اور وہ کرنے کے بعد پھر ماسٹرز کرنے کے لیے میں یوکے چلا گیا منچسٹر یونیورسٹی سے میں نے فلم این میڈیا میں ماسٹرز کیا وہاں پہ میں نے میڈیا کمپنی بھی اپنی بنائی تھی پھر وہاں پہ میں ٹی وی پہ شو بھی کرتا تھا تو مجھے اتفاقاً ایک ٹی وی چینل وہاں کا بڑا مشہور تھا لوکل وہاں پہ جاب مل گئی انہوں نے رہائش بھی دے دی میں نے صرف جانا ہوتا تھا ایک گھنٹے کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یہ مجھے پہلا پروگرام ملا تو وہ اللہ نے وہاں پہ اتنی عزت دی کہ میں بڑی کوشش کی کہ میں کسی طرح میڈیا کے حوالے سے کوئی ایونٹ آرگنائز کرلوں کوئی میڈیا کا کام کرلوں لیکن جدھر بھی جاتا تھا ہمیں پہچان یہ ہوتی تھی لوگ پوچھتے تھے کہ میرے ستارے کیا کہتے ہیں تو وہ میری پہچان بن گی میرے ستارے تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں جو شاید آگے لے کے جانا ہے میں نے میڈیا پڑھا اپنا شوق پورا کیا لیکن آلٹی میڈلی مجھے پھر اسی طرف آنا پڑا اسٹرالوجی جو ہماری خاندانی فیملی کی خدمات ہیں اسی کو ہم لے کے چلے حالی میں آپ کی ماشاءاللہ دستار بندی ہوئی ہے اور اپنے خاندان کی صدیوں پرانی روایات کا سلسلہ اب آپ آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ نبھانا آسان ہے یا مشکل حضور بلکل بزرگوں نے جو ذمہ داری میرے پر آئید کی ہے یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جو جب میرے اوپر یہ ذمہ داری آ رہی تھے میں کافی گھبرایا بھی تھا پریشان بھی تھا کہ پتہ نہیں میں آگے اس کو کس طرح سے لے کر چلوں گا تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو خود اپنے اندر ایک صبر ایک سکون اور وہ چیز ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر سے مضبط توانائی دوسروں تک منتقل ہو کہ اگر آپ خود منفی ہیں آپ خود نیگٹیو ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آکے بیٹھیں اور آپ میرے سے گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے نماز کی پابندی سے آپ کے جو وظائف ہیں وہ آپ کے اندر پوزیٹیو انرجی کو پیدا کرتے ہیں پھر لوگوں کو بہتری کی طرف لے کر جائیں جم کے لیے روانہ ہوئے شاہ جی آپ کے ساتھ تو بہت سے نامی گرامی لوگ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں کسی مشہور شخصیت کے ساتھ کوئی ایسا دلچسپ واقعہ پیش آیا ہو جو آج بھی یاد ہو مہین اختر صاحب اللہ پاک ان کو جنل نصیب کرے بڑے پیارے پیار کرنے والے تھے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابتدائی طور پر میں سٹرالوجی سیکھ رہا تھا تو ایک دوست کی وجہ سے میں ان کے گھر تشریف لے گیا کراچی تو ان سے ملاقات ہوئی انہیں میں نے کہا میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے میں نے آپ کا ذائچہ بنانا ہے تو مسکرائے فون پر وہ گفتگو کر رہے تھے ندیم بیک صاحب کے ساتھ تو کہتے ہیں بیٹ کرو بیٹ جو رہا ہم سے بالکل بچوں کی طرح انہیں نے نے ٹریٹ کیا اب میری خواہش تھی میں ان کے ساتھ تصویر بھی بنوا ہوں ان کا انٹرویو بھی کروں تو بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آگی میں نے انگڑائی لی ان کا صوفہ ٹوٹ گیا تو فون پر بات کرتے کرتے انہیں نے اچانک سے فون سائیڈ پر کیا اور مجھے کہتے ہیں بہت موٹے ہو گئے ہو اپنا وزن کم کرو ہاں بیک کیا کہہ رہے تھے تم مجھے وہ آج بھی ان کی وہ انسرشن یاد ہے کہ اتنے پیارے انداز میں انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اپنا وزن بھی کم کرو اور پھر اس کے بعد جب ان کا فون ختم ہوا بند ہوا میری جگہ انہوں نے چینج کر دی اور پھر میرے ساتھ انہوں نے تصویر بنائی جو بھی بھی میرے لیے ایک جاتگار ہے آپ پاکستان کے پہلے آسٹرالوجسٹ ہیں شاید جو باقاعدہ اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اس کا خیال اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہمارا جو ادارہ ہے آئینہ قسمت پر ادادہ سید ناظر حسین زنجانی 1947 میں انہوں نے اسٹرالوجکل ادارے کی بنیاد رکھی آئینہ قسمت کے نام سے ادارہ سٹارٹ کیا پھر میرے والد نے پاکستان اسٹرالوجکل اکیڈمی کے نام سے انسٹیٹیوٹ بنایا لیکن وہ پڑے محدود پہ مانے پہ تھا اور خط و کتابت کے ذریعے اسٹرالوجی لوگ سیکھتے تھے میری چونکہ خدمات اسٹرالوجی کی بھی ہیں پھر میں نے میڈیا پڑھا بھی ہے اور ڈیجیٹل زمانہ ہے ڈیجیٹل دور ہے تو جب میرے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے تو میں ان کے چہرے کے تاثرات جب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس کو وہ اپنی بات صحیح انداز میں سمجھا نہیں پا رہا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ یہ راج یوگ کیا ہوگا یہ ساڑھ ستی کیا ہوگی یہ مانگلک یوگ کیا ہوں گے تو لوگوں کی اویرنیس کے لئے میں اس طرف گیا کہ اٹلیس میرے پاس کوئی آئے یا کسی بھی اسٹرالوجر کے پاس جائیں تو ان کو اٹلیس یہ پتا ہو کہ جو بھی شخص میرے بارے میں مجھے بتا رہا ہے وہ میرے ذائچے کے مطابق چیزیں بالکل ٹھیک ہیں وہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے گھار واپس آئے نئے سال میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا نئے سال دوہزار چوبیس کے اندر آسم منیر صاحب کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہے گا جس میں سب سے پہلا چیلنج معیشت ہے پھر اس کے بعد پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بہتر اور درست سمت میں لے کے جانا اور اسے بھی اوپر ایک سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اپنے ہی ادارے کے اندر ریفارمز کرنا اپنے ادارے کو مضبوط کرنا اپنے ادارے کو طاقتور کرنا کیونکہ ہر سال چار گرہن آتے ہیں چار سے چھے گرہن جو ہے وہ ہر سال چل رہے ہوتے ہیں تو سال دوہزار چوبیس میں بھی چار گرہن آ رہے ہیں مارچ میں ایک گرہن ہوگا اور اکتوبر کے درمیان میں یہ چاروں گرہن رپیٹ ہوں گے ہمارے آرمی چیف کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی کمر جعوید باجوا اور جنرل فیض امید گمنامی کی زندگی میں چلے جائیں گے یا اس سال میں بھی ان کا نام اسی طرح گونچتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ گونچتا رہے لیکن ظاہری طور کے اوپر کسی بھی حوالے سے وہ سامنے آتے بھی نظر نہیں آ رہے جس طرح ہے وہ ایسی رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائض عیسیٰ کے اس طرح کیا کہتے ہیں یہ صرف نام کے قاضی نہیں ہے کام کے بھی قاضی ہوں گے تو ان کے فیصلے آگے کئی نسلوں تک یا کئی سالوں تک یاد رکھے جائیں گے اور دوہزار چوبیس کے اندر بہت سارے اچھے فیصلے کی امید اور توقع ان سے کی جا سکتی ہے دوہزار چوبیس میں کیا پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے کوئی امکانات ہیں دوہزار چوبیس کے اندر چونکہ یہ سرپرائزنگ سال ہے تعلقات کی بہتری کا سال ہے زینی ہمہنگی کا سال ہے ملنساری کا سال ہے تو دوہزار چوبیس میں بلکل پڑوسیوں کے ساتھ انڈیا ہو چین ہو ایران ہو یا افغانستان ہو ان سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے سعودی عرب پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے اس کے پاکستانی معیشت پر کس قسم کے اثرات مرتب ہیں سعودی عرب پاکستان میں انویسٹمنٹ جو کرنے جا رہا ہے معیشت کی گروت کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا لیکن اس کے سمرات ہمیں دوزار چوبیس میں نظر نہیں آئیں یہ ہمیں دوزار پچیس یا چھویس سے اس کے سمرات ملنا شروع ہوں گے سعودی پرنس محمد بن سلمان کے ستارے کیا کہتے ہیں محمد بن سلمان بائی برت بچ ہے وہ شہزادہ نہیں ہے اور اس کا جو ویجن ہے ابھی اتفاق سے مجھے دیکھنے کا موقع بھی ملا کہ دوزار ٹونٹی تھرٹی پھر ٹونٹی فورٹی کا جو ان کا ویجن ہے کہ وہ سعودیہ کو ایک نئی ڈیریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو موڈرن کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کے لیے اس کو اوپن کر رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے تو ان کے اندر پیدائشی اعتبار سے چونکہ سن رول کر رہا ہے تو سن ان کو قیادت دیتا ہے کہ گو کے ان کے والد ابھی شاید حجات ہیں ان کے سر پہ ہیں لیکن فیصلے ان کے ہوتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں عالمی برادری دو عصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے دوزار چوبیس میں عالمی برادری عالمی امن کے لیے کوئی کردار ادا کر پائے گی یا یہ جنگ اور حلاقتیں بڑھیں گے یا اسرائیل نے یا فلسطین نے یہ جو جنگ ہے یہ بڑی خطرناک وقت میں شروع ہوئی ہے کہ دو گرہنوں کے درمیان راہو کے تو خراب چل رہے ہیں سٹن الٹا چل رہا ہے جوپیٹر الٹا چل رہا ہے یہ جنگ جلدی تھمنے کا نام نہیں لے گی اور اس میں اور ملک بھی لپیٹ میں آئیں گے بہت سارے اتحاد بنتے ہوئے اور بہت سارے پرانے اتحاد ٹوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے آپ اس کو ورلڈ وارڈ 3 کا نام دے دیں کہ اس کی ابتداء ہو چکی ہے کیا دوزار چوبیس میں مسئلہ کشمیر حل ہوتا نظر آتا ہے نہیں مشکل ہے نہیں نظر آتا ہے کیا دوزار چوبیس میں عالمی حکمرانی کا تاج امریکہ کے سر پر ہی رہے گا یا وہ چائنہ کے پاس چلا جائے گا چائنہ کے پاس بلکل جو عالمی سپرمیسی ہے وہ بلکل شفٹ ہوگی اس میں آپ کو بڑے بڑے کچھ اتحاد بنتے ہوئے نظر آئیں گے جس میں چائنہ ہوگا ٹرکی ہوگا ایران ہوگا ایون پاکستان بھی اس اتحاد کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی ابتداء ہوگی دوزار چوبیس یا ستائیس کے بعد دوستوں کے ساتھ گفتگو ہوئی واب صاحب یہ بتائیں شاہ صاحب دوست کیسے ہیں شاہ صاحب تو بڑچے دوست ہیں ماشاءاللہ اور یہ بھئیوں سے بڑھ گئے ہیں اور جب سے یہاں پر آئے ہیں بڑا انہوں نے مارا خیال رکھا یہاں پر یہ ماشاءاللہ شاہ جی تو میرے ماشاءاللہ ویسے بھی قابل اترام ہیں سید ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے ہر ایونٹ میں یاد رکھا محبت ہے ان کی میرے سے بھی اور میں خود ان سے بڑی محبت کرتا ہوں جی شاہ جی تو ہمارے محسن بھی ہیں اور ہمارے بھائیوں کی طرح انہوں نے بڑا اچھا جتنا ہے کہ ہمارے ساتھ تعلق چلا ہے بہت اچھا چلا ہے اور ان سے بڑی دعاوں بھی ملتی ہیں ان سے تعلق بھی ہے اور اچھے غمی خوشی پر ہمارا بڑا اچھا ایک ساتھ رہتا ہے اور شاہ جی کے صاف میان کریں تو یہ پروگرام تھوڑا پڑھ جائیں گا بخاری صاحب آپ شاہ جی کے ساتھ اتنے عرصے سے ہیں بہت اچھے دوست بھی ہیں بڑے اچھے ساتھی بھی ہیں سارے دوستوں نے شاہ جی کی تعریفیں کی ہیں ان کی خوبیاں بتائی ہیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ شاہ جی کے اندر خامیہ کیا ہے اگر آپ نیگٹیو چیزوں کی بات کریں تو ابھی تک میں بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ شاہ صاحب میں دو چیزیں جو میں جن کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ نیگٹیو ہیں ایک تو شاہ صاحب حد سے زیادہ لائل ہیں کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی شخص کے ساتھ اور دوسری جو ان کے میں نیگٹیو سمجھوں گا کہ یہ بہت جلدی لوگوں پر ٹرسٹ کر لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا سید محمد علی زنجانی سے ہلکی پھلکی گپ شب بھی ہوئی دوزار چوبیس کا لکی نمبر لکی رنگ اور لکی پتھر کون سا ہوگا دوزار چوبیس جو ہے اس کا مفرد عدد آٹھ منتا ہے اور آٹھ کا تعلق جو ہے زہل کے ساتھ ہے اور زہل رول کرتا ہے دو زارک سائنز کو ایک کیپریکان ایک ایک کیریس کو اور ان دو زارک سائنز والوں کے لیے تو دوزار چوبیس کا سال بڑا بہترین ثابت ہونے والا ہے اور سیٹن اتفاق سے اپنی ہاؤس ایک کیریس میں آج کل موجود ہے اور دوزار چوبیس میں لبرا ٹارس جمنائے اور ورگوز کے لیے بھی بڑا اچھا ثابت ہونے والا ہے کہ یہ ایسے زارک سائن ہیں جن کے لیے بہت اچھا رہے گا کچھ ایسے زارک سائن ہیں جیسے ایریز والے ہیں ان کے لیے ابتدائی چار مہینے اچھے ہوں گے پائیسز اور سیجٹیریس والوں کے لیے ابتدائی مہینے بڑے اچھے رہیں گے لیوز کی اگر بات کریں تو مارچ کے بعد جب نوروز آ جاتا ہے اس کے بعد سی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن نمبر اگلے سال کا وہ آرٹ بنتا ہے کلر کی اگر بات کروں تو نیوی بلو سکائے بلو ڈاک بلو یا بلاک کلر اگلے سال کے لیے سپورٹیف کلر رہیں گے سٹون کی اگر بات کی جائے تو زہر کا تعلق ہے فلم اور میوزک انڈسٹری کے لیے کیسا ہوگا دوہزار چوبیس کا سال شو بیس میڈیا اور فلم انڈسٹری کے لیے کوئی اتنا زیادہ بہتر سال نہیں ہوگا اس کے اندر میرے خیال چیزیں کی کنٹینوٹی رہے گی جو دوہزار تائیس میں رہی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کا سال کسی بھی ملک کے اندر جب تک اس کی اکانومی اس کے ادارے اس کے رننگ سرکل بہتر نہ ہو تب تک اس کے اندر آنے والی جتنی بھی چیزیں ہوں وہ ایک دم سے گروہ نہیں کر سکتی ہو سکتا ہے کسی ایک بندیہ کا مقدر اچھا ہو اور اس کی ایک فلم ایک دم سے بوسٹ پکڑ جائے لیکن اوورال اگر ہم بات کریں تو دوہزار چوبیس نویمبر تک چیزیں جیسے چل رہی ہیں ویسی رہیں گی مائرہ خان میوی شجاد سبا کمر ان کے ستارے کا کہتے ہیں مائرہ خان سبا کمر اور میوی شجاد کے ستاروں کے اگر بات کی جائے ان میں سے دو جو ہیں وہ دونوں میم ہیں ان کا تعلق سن سے ہے کہ ابھی چند سال تک ان کا جو ستارہ ہے وہ عروج میں رہے گا سبا کمر کی اگر بات کی جائے تو سبا کمر کے لیے دوہزار تئیس کا سال کچھ اتنا بہتر نہیں تھا لیکن دوہزار چوبیس کا سال سبا کمر کے لیے اچھا ہوگا میوی شجاد ہیں یا مائرہ خان مائرہ خان کے لیے سختیاں ہو سختیاں لیکن میوی شجاد کے لیے دوہزار چوبیس کا سال بہتر رہے گا میوی شجاد سبا کمر اور ریشم کیا اس سال شادی کر لیں گے دیکھیں اس میں صرف اور صرف میوی شجاد ایک ایسی نظر آتی ہیں جو شاید اناؤنس کر دیں کہ میں شادی کرنے والی ہوں دوہزار چوبیس کے اندر کیا سلمان خان دوہزار چوبیس میں دولہ بن جائیں گے بلاول جس دن شادی کریں گے اس دن سلمان خان بھی کر لیں گے نہیں نظر آ رہا کہ دوہزار چوبیس میں شادی کریں گے دوہزار چوبیس میں شاروخ خان کا راج رہا دوہزار چوبیس میں کیا وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے دوہزار چوبیس کے اندر شاروخ خان کا نوڈ آؤٹ راج رہا انہوں نے ایک پیک اپنی زندگی کی جتنی دیکھی اس سے بھی کئی گناہ آگے وہ چلے گے اور دوہزار چوبیس کے اندر اگر دیکھیں بابر آزم کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ بھی وینسی ہے اور بابر آزم اپنی زندگی میں جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں ان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہے اور آگے چل کے جب تک یہ کھیل رہے ہیں یہ شہرت کی بلندیوں پر رہیں گے یہ پرفارمنس کی بلندیوں پر رہیں گے مشکل دور ضرور آئے گا لیکن اس کے بعد یہ اس میں سے نکلتے ہیں دوہزار چوبیس کن پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے اچھا رہے گا اور کن کن کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا شہداب کے لیے دوہزار چوبیس کا سال بڑا مشکل سال ہے امام کے لیے بڑا مشکل سال رہے گا پھر اس کے بعد حریص رعوف کے لیے دوہزار چوبیس کا سال بہت زیادہ ٹف رہ سکتا ہے بابر کے لیے دوہزار چوبیس کا سال اچھا ہے پھر عبداللہ ہیں ایک کھلاڑی ان کے نئے ہیں غالباً اپنا رہے ان کے لیے بھی اچھا رہے گا شہین افریدی کے لیے دوہزار چوبیس کا سال بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے مرہ ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر آپ نے ان شخصیات کو اسٹرالوجیکل مشورے دینے ہیں تیئرمن تحریک انصاف سبر کریں نواز شریف غلط فہمی میں نہ رہیں شہباز شریف کچھ خود بھی کر لیں آصف علی زرداری سوچنا چھوڑ دیں بلاول بھٹو شادی کر لیں مولانا فضل الرحمان سمجھاتے رہیں مریم نواز بغورو فکر کرتی رہیں شیخ رشید شیخ رشید اپنی ذات کو وقت دیں چودی پرویز علائی صحت کا خیال رکھیں جانگیر ترین ان غلط فہمی میں نہ رہیں علیم خان تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ اور صبر کا مظاہرہ ان کو کرنا چاہیے بابر آزم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں شاہین افریدی جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں مہرہ خان اپنے کام میں دلچسپی لیں میوشہ یاد فن کو نہ چھوڑیں حمائیو سعید فن کو نہ چھوڑیں اور سکرین پہ رہیں شان شاہد اپنے آپ سے باہر آئیں بہت بہت شکریہ سار آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ